اسلام علیکم ناظرین آج کی ویلاگ میں ہم دو اہم خبروں کے حوالے سے بات کریں گے اس وقت تمام تر جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹہ پاکستان پر رہے ہیں چیف جسے عمر عطا بندیال کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی میں جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ کیا فیصلہ آسکتا ہے اس حوالے سے جو تین رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے کا انتظار ہے لیکن اس تمام تر صورتحال میں اب جو حکومتی تعدی جماعتیں ہیں انہیں بھی ایک فیصلہ کیا ہے تین ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولا نے کل ایک بیان بھی جاری کیا کہ ہم تین ججز کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتے ہیں اب وہ جج کون ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو نام ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں رانہ سنولا نے تو نام نہیں لیے البتا جو ذرائع نے دعویٰ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں چیف جسر عمر تابندیال جسر اجاز الحسن اور جسر مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس دائر ہو سکتا ہے اب یہ انہیں کیوں فیصلہ کیا ہے کیونکہ رانہ سنولا کے مطابق پہلے نورکنی بینچ تھا اور اس کے بعد پھر ساتھ ہو گئے پھر پانچ ہو گئے اب یہ جو تین ججز بچے ہوئے ہیں ان کا اگر ماضی کام ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں انہیں ہمیشہ آئین اور قانون کو سائٹ پے کر کے پاکستان مسلمون کے خلاف فیصلے دی ہیں تو ہم ایسے کسی بھی فیصلے کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں ہم مکمل طور پر بائیکارڈ کرتے ہیں کل حکومتی اتحادی جماعتوں کا بھی جلاس ہوا ادھر بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس طرح کے فیصلوں کو نہیں مانتے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک طرف اس فیصلے کے حوالے سے شکوک و شباد بھی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ جس سے جو جمال مند و خیل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس سے منصور علی شاہ ہیں کافی زیادہ سینئر جو ججز ہیں وہ اس بینج سے الگ ہو گئے تھے اب ظاہر سی بات ہے متنازع فیصلہ تو ہوگا لیکن اگر سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے حکومت اس پر عمل درامت نہیں کرتا تو یہ حکومت کے لئے بھی چیلنج ہے حکومت پر بھی ایک دبہ ہے ایک طرف چیف جسٹرہ پاکستان کو بھی چاہیے کیونکہ نونلی کے مطابق دیگر جو سینئر قانون دان ہے ان کے مطابق لارجر بینج بنے فل کورٹ بینج ہو تاکہ اگر چیف جسٹرہ عمرتہ بندیال کے جو خیال آتے ہیں وہ اپنے حق کا مطابق فیصلہ دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دیگر جز سائبان ان کو بھی آئین اور قانون کا پتہ ہے وہ بھی تمام تر معاملات کو جانتے ہیں تو تمام تر جو سوچ ہیں ان کو یکجہ کر کے پھر کوئی قومی مفاد کی خاطر جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ وہ سامنے آجائے اس حوالے سے ناظرین کچھ اندرونی طور پر جز سائبان کے ساتھ رابطے بھی کیا جا رہے ہیں اتاولہ جو تارڑ ہیں معاملے خصوصی وزیراعظم پاکستان کے وہ کافی زیادہ ایکٹر ہو چکے ہیں اندرونے خانہ جو رابطوں کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی انکشاف آت ہوئے ہیں کل عبدالکیوم صدیقے جو جیو نیوز کے صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں سپریم کورٹ کے بیٹ رپورٹر بھی ہیں انہیں اتاولہ تارڑ کو ایک سوال کیا کہ جب وزیراعظم شاہباز شیف معذرت کے ساتھ نواز شیف تھے اس وقت جسس سجاد علی شاہ کی عدالت کو بھی ایک طور پر قبضے میں لے لیا گیا جو آپ کے دادا تھے رفیق تارڑ انہیں صدر پاکستان تھے انہیں بریف کیس پہنچا ہے الزام تو یہ لگایا جاتا ہے لیکن بعد میں رفیق تارڑ یہ اس بات کو ڈینائی کرتے رہے لیکن اتاولہ تارڑ کا جو جواب تھا وہ کافی زیادہ حیران انہوں نے کہا کہ جب ڈکٹیٹرشپ ادلیہ میں گھوش جائیں تو ظاہر اسی بات ہے ایک تارڑ تو سامنے آئے گا اس وقت ایک تارڑ تھا اب ہم دو تارڑ ہیں دو تارڑ سے مراد دے ان کا یہ تھا کہ آزم نظیر تارڑ بھی کیس کو لڑ رہے ہیں اور ہم بھی مکمل طور پر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں کسی بھی غیرائنی اقتعامات نہیں ہونے دی گئے یہ حکومت کے لیے بھی ایک چیلنجز ہے اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے سپریم کورٹ پاکستان ظاہر سی بات آئین اور قانون میں یہ بات موجود ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہوں اگر یہ انتخابات نہیں کروا پاتے حکومت کی طرف سے بظاہر ان کے جو جو خیالات ہیں جو اقدامات کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت انتخابات نہ ہوں مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے ملک میں جو معاشری صورتحال ہے دو دیگر چیلنجز ہیں وہ کسی بھی صورت عوام میں اب نکلنے کے قابلی نہیں رہے ہر طرف چرچے ہیں تو عمران خان کے چرچے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے چرچے ہیں کیونکہ جب عمران خان کو وزیراعظم آؤس سے نکالا گیا تھا طریقہ ادم اطماعات کے ذریعے اس کے بعد عمران خان کافی زیادہ خطرناک ہوگر سامنے آئے ہیں آپ سیاسی سرگرمیاں دیکھ لیں پی ایم ایل کی طرف سے سیاسی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں مریم نواز کچھ جلسے جلوس ویارہ نکال رہی ہیں لیکن ان میں بھی زیادہ تر جو ورکرز کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ کام ہے جب تک نواز شریف نہیں آتے پاکستان مسلمین کو دوبارہ کٹھا کرنا ورکرز جو ہیں ان کو موبلائز کرنا کافی زیادہ یہ حمزہ شاہباز کے لیے مریم نواز کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے اس سوالے سے ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بھی مزید بات کریں گے لیکن حکومت نے جو دو اہم باتیں وہ ایک تو ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسرہ پاکستان نے جیسے منیب اخترہ ہیں جیسے اجازالحسن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف سے سے عمر اطابندیال خود ہیں وہ اب اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں آئینہ اور قانون کے مطابق کیا فیصلہ دیتے ہیں توقع کرتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان قوم کی مفاد کی خاطر ہو آئینہ اور آئینہ پاکستان کے مطابق ہو انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں مزید معلومات کے ساتھ مزید اطلاعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فیل وقت اجازت دیجئے اللہ نگے با